اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ منوج منتشر بھی ایک ہندتو عدی سوچ و فکر کا ہے لہٰذا تھوڑا پیچھے پلنٹ کر دیکھتے ہیں تو وہ تمام لوگ کہیں نظر نہیں آ رہے جو کبھی پٹان فلمیں بھگوارن کو لے کر ہائے توبہ مچا رہے تھے ویسے بھی آج کل پرپوگنڈا فلموں کا دور جا رہی ہے اور خاص کر اس میں بھی اگر مسلم سماج کو نشانہ بنانے والی فلم رہی تو اسے اور بھی بڑاوا دیا جاتا ہے اسی دوران کبھی راشتر پورشوں کے نام پر یا پھر مسلم مہ پورشوں کے خلاف فلمیں بنا کر کروڑا کمانے کے چکر میں ہر فلم نرماتہ دیکھنے کو مل رہا ہے آج کل تو جائے شریع رام کا نعرہ بھی کافی مشہور ہو چکا ہے اکلیتوں کے خلاف تو خاص طور سے استعمال کیا جاتا ہے فساد کے وقت یا موب لینچنگ یا کسی غریب پر حملہ کرنے کو لے کر یا پھر کسی مسجد پر پرچم لہراتے وقت اس نعرے کو بخو بھی لگائے جاتا رہا ہے رام مندر کے تعمیر بھی جاری ہے اور دوزار چوب اس کا ناریٹیو اب ہی سے سیٹ کرنے کے لیے جو بھی اپنے آپ کو اس طرح کی فلم ڈراما ٹی وی سریل ویب سریز بنانے کے فراک میں ہے جہاں ہندو مزاہیب کے جذباتی معاملات کو چھو سکے تاکہ بھرپورگ اللہ جمعہ جا سکے اس سوچ کے ساتھ منوج منتشیر نے آدھی پورش کی کہانی لکھی ویسے تو یہ رامائین ہی کو یہاں پر درشانی کی کوشش کی گئی کہانی میں رامائین کے تمام کردار کو پردے پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی لیکن بجائے رام کے کردار کو پردے پر اتارے ہندو مذہب کی توہین کا الزام لگائے گا رہا ہے یہاں تک کیا آیودیا ہے کہ کچھ سادو سمتھوں نے اس فلم پر پابندی تک لگانی کی بات گئی ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھگوان رام یا بھگوان انمان کے موز اسے غلی محلے کے ٹپوری زبان کو پیش کر آخر منوج منتشر کیا حاصل کرنا چاہتے تھے آخر اتنی بدنامی کے باوجود بھارت کے عوام خاموش کیوں ہیں کیا ہندو دھرم کے مریادہ پرشتہ مرام کے توہین کیسے پر اس لئے نظر انداز کی جائے گی کیونکہ اس فلم کو کسی موڈی بھت نے یا ہندو توادی نے بنایا ہے کیا کسی مسلم پروڈیوسر ڈائریکٹر اس فلم کو بنایا ہوتا تو اب تک کتنے تھیڑوں میں آگ لگا دی جاتی منوج منتشر ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف یا مسلم لیڈروں کے خلاف یا تاریخی شخصیتوں کی مخالفت میں بولتا رہا ہے زینیوز کے ڈی ای نے میں اس نے ٹپو سلطان جیسے عظیم شخصیت کی ہندو مخالف بادشاہ کے طور پر پیش کرتے ہوئے ڈاکومنٹری بنائی تھی اور جیسے جیسے بھارت میں مسلم مخالف ماحول بنتا جارہا تھا ویسے ویسے ہندو توا کی شدت بھی اس طرح کے بہت سارے فلم ایکٹر اور فلم ڈائریکٹرز میں دیکھی جا رہی ہے آخر کار اس نے آدھی پوروش کے نام سے رامائن کو پیش کرنے کے لیے چھے سو کروڑ بجیٹ کی فلم بنائی ہے لیکن اس فلم کو دیکھنے کے بعد خود ہندو عوام بھی اسے بھر بھر کر گالیاں دے رہی ہے فلم کے ڈائلاؤگ نہائیتی نچلی سطح کے ہیں ہم نے بچپن میں رامائن دیکھی تھی ٹی وی سیریل رامائن میں رام کا کردار آرون گوئیل نے نبایا تھا نہائیتی نرم مزاج سادگی بھرا اور لوگوں نے اسے قبول بھی کیا آرون گوئیل جہاں بھی جاتے لوگ انہیں بھاگوان رام سمجھ کر ماتھا چھکا دیتے رامانان ساغر کی رامائن سبھی نے دیکھی ہے اسی رامانان ساغر نے کروڑوں ہندووں کی عقیدت جذبات کو جوڑنے میں رامانان ساغر کامیاب بھی ہوئے لیکن اس فلم نے تو رامائن کے نام پر سیدھے مزاک اڑا آئے اور سب سے گھٹیا پہلو اس فلم کے ڈائلاغ ہے کیا بھاگوان بھی اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں اسے سوچنے پر نوجوان نسل مجبور ہو جاتی ہے کیونکہ آج کی نسل نے کبھی شاید پرانی رامانان دیکھی نہیں ہے اور نہ ہی اکثر لوگوں نے کبھی پڑھی ہوگی رام لکشمن سیتا ہنوان جیسے کردار ہیں جس میں ملک کے کروڑوں ہندووں کی تو ڈائلاغ کو سنتے ہیں تو شرم آتی ہیں کپڑا تیرے باپ کا تیل تیرے باپ کا آگ تیرے باپ کی تو جلے گی بھی تیرے باپ کی مطلب بھاگوان کی زبان سے اس طرح کے ڈائلاغ سن کر منوج منتشر کہاں ملگا اسے سوچنے پر عوام مجبور ہو جاتی ہے اچھا ہوا صحیف علی خان راون کے کردار میں ہے نہیں تو کچھ اندبکت اسے ہی ذمہ دارہ راتے آپ کو یاد ہوگا کہ بھاگوارنگ کی بکنی اور فلم کے گیت پر شاروخ خان وہ ذمہ دارہ آیا گیا تھا جبکہ اس کا ڈائریکٹر پروڈیسر ہندو ہی تھے اسی طرح پی کے لیے امیر خان کے خلاب بے احتجاج کر پوسٹرز پڑے تھے اور کئی تھیٹروں میں آگ بھی لگائی گئی تھی پٹان فلم کو تو کئی تھیٹروں میں ریلیز نہ کرنے کی دھمکی تک دینا لی تھی یہ بات الگ ہے کہ پٹان ہیٹ ہو گئی لیکن اگر مسلم نام والا کوئی ایکٹر ڈائریکٹر ہوتا تو اسے اور بھی دوہزار چوبیس کے لیے الگ طریقے سے اس کا بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی پر آدھی پورش کے ذریعے سیدھا ہندو توا اور ہندو تیزیب پر اتنا زبردست حملہ کرنے کے باوجود بھی سب یہ خاموش نظر آ رہے ہیں فلم تھیٹر میں چل رہی ہے کہیں پر بھی کوئی احتجاج نہیں منوج منتشر خود ہندو توا سوچ کا اس کے خلاف بھی کوئی پروٹیشٹ اب تک نہیں ہو رہا فلم کو لے کر عوام میں غصہ تو ہے پر یہ غصہ سڑک تک نہیں جانے دے رہا شاید اس کے لئے تو کوئی مسلم ہونا ضروری ہو سکتا ہے اور فلم میں مسلم ہے بھی تو نیگٹیو کردار میں مطلب کسی ہی طرح اس فلم کے لئے مسلمانوں کو زمدار نہیں ٹھرائے جا سکتا جو بھی ہو لیکن بھارت کی تہذیب کو بہتر طریقے سے فلم آیا جا سکتا تھا آخر چھے سو کروڑ روپے کہاں لگائے یہ بھی سمجھ سے باہر ہے اتنا تو ضرور ہے کہ عوام میں غصہ ہے کیونکہ رامائن ہندو کی تہذیب ہے اور اس تہذیب کا منوج منتشر نے مزاگ ضرور اڑھائے کیا اس جنم کے لئے منوج منتشر کو سکت سزا ملے گیا پھر موڈی بھکت ہونے کا فائدہ اسے ملے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتا دے گا اتنا ضرور آج کا موضوع کسا رہا ہے اس پر ضرور کمنٹ کریں اتنا دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی